اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مواز پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزوان محمد مجد عطا دوستو ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں جس طرح سے لوٹ مار اور ہمارے بچوں کے ساتھ نہ زیادتی کے واقعات ہمارے عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات اسی طرح سے آج کال ایک جدید لوٹ مار کا طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ گاڑی میں آتے ہیں اور وہ سڑک کے کنارے جاتے ہوئے بزرگ یا بچوں کو اٹھا لیتے ہیں یا بزرگ کو اٹھا کے گاڑی میں پھینک لیتے ہیں اور جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے اکثر یہ خواتین کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں کہ خواتین کے ناک میں کوئی سونے کی جید پہنی ہوتی ہے یا کانوں میں کوئی سونے کی بالیاں مگر ہوتی ہیں تو وہ کھینچ لیتے ہیں اترواتے نہیں ہیں وہ کھینچ لیتے ہیں اتنے ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں یہی لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور آج اسی طرح کے ایک دل خراش واقعہ میرے علم میں آیا اور میں نے خود جا کے اس عورت سے ملا اور اسے یہ ساری حقیقت میں نے خود اس سے جانی یہ چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے تو اسی لیے یہ واقعہ یہ دل خراش واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا میں نے دوستو ہوا کچھ اس طرح سے کہ پاک پتن کے نواہی علاقے یہ ہے ہریپور اڈا سٹاپ ہے جب ہم ساہیوال کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک بس سٹاپ آتا ہے جسے ہم ہریپور کے نام سے جانتے ہیں اور اسے ستونجہ اس بی بی کہتے ہیں اسی روڈ کی اوپر وہ بزرگ خاتون جس کی عمر 65 سال تھی کیونکہ میں نے خود ان سے بات کی میں نے خود ان کو دیکھا تو جب انہوں نے مجھے دیکھ کر کیا کہا یہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں دوستو جب وہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اپنے بیٹی کے گھر جانے لگتی ہے اس کے پاس 16000 رپیہ بھی ہوتا ہے وہ عورت نے 16000 رپیہ کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس نے اپنے بیٹی کو دینے ہوتے ہیں وہ اس نے اُدار لی ہوتے ہیں اپنی بیٹی سے اور وہ اُدار اپنی بیٹی کو دینے جاری ہوتی ہے اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اپنے بیٹی کی طرف جاری ہوتی ہے راستے میں ایک گورنمنٹ ہائی سکول آتا ہے اس کے پاس جب وہ پہنچتی ہے تو ادھر پاک پتن والی سائٹ سے ایک گاڑی جا رہی ہوتی ہے گاڑی اس کے بالکل عورت کے پاس جب پہنچتی ہے تو گاڑی سے ایک کپڑوں کی پوٹلی باہر پھینک دیتے وہ بندے اگلی سیٹ پر دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں پیشلی سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہیں اسی اثنا میں وہ عورت گاڑی کے پاس پہنچتی ہے جو باہر جا رہی ہوتے ہیں اپنی بیٹی کی طرف تو وہ جو پیچھے گاڑی کی سیٹ میں والی عورت بیٹھی ہے وہ کہتی ہے اممہ جی اے پوٹلی سنو پکڑانا پنجابی میں ایسی طرح کہتی ہے وہ پوٹلی اٹھائی اور جو پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی عورت اور اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا اسی وجہ سے اممہ نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ بیچاری تو باہر نکل نہیں سکتی چلو میں اٹھا کے دے دیتی ہوں اب جیسے ہی اس نے پوٹلی اندر پکڑانے کے لیے ہاتھ کیا تو اس عورت نے پوٹلی پکڑانے کے بجائے اممہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اممہ کو اپنی طرف کھینچنے لگی گاڑی کے اندر اور جب اممہ نے پیچھے زور لگایا اور اس نے عورت نے اندر زور لگایا تو اسی کشم کشمے وہ اممہ گاڑی بھی ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور اممہ نے اپنے گھٹنے زمین کے ساتھ لگا لی یہ صدق کی اوپر واقع ہوئے اب یہ ذرا یہ امیجن کریں کہ گاڑی چل رہی ہے اور اممہ کے ہاتھ اس نے پکڑے ہوئے اور جو اممہ بچاری ہیں اس کے گھٹنے زمین پر لگے ہوئے پکی صدق کی اوپر لگے ہوئے اور وہ اسی طرح سے گسیٹ سے چلے جا رہے ہیں گسیٹ سے چلے جا تو وہ عورت سے کھینچ نہیں جاتی اب جو اگلی سیٹ پر مرد بیٹھا ہے وہ کمینہ شخص جو بیٹھا ہے وہ گاڑی سے نکلتا ہے اممہ کو دکھا دیتا ہے آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ اممہ بچاری پر کیا بیٹھی ہوگی اس وقت کس طرح کے معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں اتنے انتہا کے ظالم کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں ذرا بھی ان کو یہ شرم حیاء نہیں آئی کہ وہ کس طرح سے اممہ کو نوچ رہے بندہ اب ہوتا ہے کہ اممہ کو دکھا دیتا ہے اممہ بچاری اندر چلی جاتی ہے اب وہ اممہ کے آنکھوں پر باندھ دیتے ہیں پٹی ہاتھ پو پیچھے کر کے باندھ دیتے ہیں پاؤں بھی اس کے باندھ دیتے ہیں اور کان پوٹی پر پسٹر رکھ لیتے ہیں جب اممہ تو بچاری پریشان اس کے تو ہوش اڑ گئے وہ تو رونے لگی پیٹنے لگی وہ بندے اب اس کو تھریٹ کریں کہ ہمیں پاتا ہے تم کہاں سے آ رہی ہو تمہارے پاس دو لاکھ رپیہ ہے تمہارے پاس فلان سونا ہے تم فلان ہو تمہارا گھر کدھر ہے ہمیں گھر لے کے چلو یہ کرو وہ کرو وہ اممہ تو بچاری ہی جان کی کیفیت ہو جاتی اس کی تو ذہنی طور پر ہی وہ معذور ہو جاتی بچاری وہ کہتی اب بچہ میرے کل تو کوشی بنی ہے گا میرے کل تو میں تو اپنی بیٹی کل چلی ہیں میرے کل سولان ہزار پی ہے تو اسی لیلو تو میں نے چھار دو میری جان بکش دو میں نے نہ کچھ کہنا یہ اممہ کے وہی الفاظ تھے جو اممہ نے مجھے بتائے سیم ویسی میں نے آپ کو بتائیں یہ ساری کیفیت وہاں پہ ہوئی دوستو اکثر ہو رہے ہیں اس طرح کے واقعات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پنجاب حکومت سے کہ جو انہوں نے یہ پیٹرولنگ فورس رکھی ہوئی ہے صدقوں پہ انہوں نے بنائے ہوئے اپنے ٹھیکانے ٹھیک ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور وہاں سے ٹریفک بھی گزر رہی تھی کسی نے ان کو روکا نہیں کسی نے کچھ نہیں کیا انہوں نے بتایا کہ مجھے کسی اور گاؤں میں جا کے پھینک دیا اور پھر وہاں پہ جب آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی تھی پھر وہاں پہ بائیک پہ پیچھے سے ایک بندہ آرہا تو اس نے دیکھا کہ یہ گاڑی آگے جا رہی ہے اور انہوں نے ایک اممہ کو نیچے پھینک دیا ہے تو یہ ماجرہ کیا ہے اس نے اممہ کے کرندے پہ ہاتھ لگایا ہے کہ اممہ خیرے کی ہوئے ہیں تو وہ اممہ کہتی نا بیٹا مجھے کچھ کہنا مجھے کچھ کہنا میں میرے پاس کچھ نہیں اس طرح سے وہ ڈر گئی ہم مجھ سے ملنے کیا ہے اممہ سے اممہ نے ہمیں دیکھتے ہی پتا ہی کہا اممہ نے کہا کہ انا پیچھے کرو انا پیچھے کرو میں نہیں انا پیچھے کرو میں نہیں انا میلنا اے منہو لے جانگے اے منہو لے جانگے دوستو بات کو سمجھیں یہ اس وقت کافیت ہوتی جب انسان مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جائے مینٹلی طور پر ٹورچر ہو جائے ذہنی اس کا ذہنی طور پر فارغ ہو جائے اس طرح کے ناسور ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس طرح کے ناسور ہمارے معاشرے میں ان ناسوروں کا قلعہ کمہ کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے اس طرح کے ناسور ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں ہماری بہنوں کی عزت پامال کر سکتے ہیں ہمارے والدین گھر سے کے لئے نکل میں پنجاب حکومت سے پور زور اپیل کرتا ہوں اور آپ دوستوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور یہ پنجاب حکومت کو لازمی طور پر اس کا ایکشن لینا چاہیے اپنی فورس کو جو ان کی پیٹرولنگ فورس ہے اس کو ایکٹیو کرے اور اس معاشرے کو اس ناسور سے پاک کرنا چاہیے اگر آپ ہم سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے اپنا بہت سرا اخیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ